بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میرے پاس ایک بہن مجود ہے انہوں نے ہمارا نمبر سوشل میڈیا سے لیا رابطہ کیا کس لیے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کیا چاہتی ہیں ان سے جانتی ہیں اسلام علیکم بہن آپ نے ہمارا نمبر لیا سوشل میڈیا سے کیا آپ چاہتی ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پانچ سال ہو چکے ہیں آپ دپریشن میں کیا وجہ ہے بس وجہ یہی ہے کہ جہنا میری جو والدہ ہیں وہ بیمار رہتی ہیں میرے ربو کا انتقال ہو چکا ہے اور جہنا ایک تو وہ بیمار رہتی ہیں گھر کا حساب کتاب خرچہ چلانا ہی بہت مشکل ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ جہنا پانچ سال ہو گئے ہیں جس کے وقت میں بہت زیادہ دپریشن میں بھی رہتی ہوں اور شادی بھی نہیں ہو رہی چوبیس سال میری عمر ہونے والی ہے شادی بھی نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے جہنا می بھی پریشان رہتی ہیں بیمار رہتی ہیں میری وجہ سے اور میں خود بھی گھر چلانے کے لیے گھر کا نظام چلانے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں میں بس گھر میں مطلب جیسے کوئی مال وغیرہ بنا لیتی ہوں پڑی صلائی وغیرہ جی صلائی وغیرہ کر لیتی ہوں تو اس سے گھر کا نظام چل جاتا ہے بس پورا تو نہیں شلتا لیکن یہ کہ بس گزارا ہو جاتا ہے امی کی دوائییں ہوتی ہیں گھر کا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بجلی کا بل ہے ہر چیز ہے کہ جیناب میری بھی آواز اٹھائیں میرے بھی حق کے لیے آپ بولیں آپ کا گھر اپنا ہے کہ یہ رینڈ کا ہے نہیں میرا گھر رینڈ کا ہے تو رینڈ کا مکانیں صلائی کرتی ہیں تو پھر کیسے مینج ہوتا ہے اتنی مہنگائی میں بس دن رات مینج کرتی ہوں جس کی ویسے جاگتی ہوں جاگنے کی ویسے کبھی کھانا کھاتی ہوں کبھی نہیں کھاتی آپ نے ہمیں پکچریں دکھائیں اپنی پہلے آج سے پانچ سال پہلے کی آپ اچھی خاصی آپ حیل دی تھی لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سمارڈ ہو چکی ہیں اور آپ کی جڑی ہیں آنکھوں میں کیا وجہ ہے بس یہی نین پوری نہ ہونا ڈپریشن گھر کے مسئلے مسائل بھائی باپ کوئی سر پہنی ماں بیمارے دوسرا شادی بھی نہیں ہو رہی چلیں شادی ہو جائے تو جینا کہیں زندگی سور جائے شادی بھی نہیں ہو رہی بس یہی پریشانی ہے جو اینا انسان کو کھا جاتا ہے اگر آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے سے کوئی انسان ملتا ہے آپ کی حلب کرنا چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیسا انسان چاہیے آپ مجھے بس ایسا انسان ہو جو بھائی عزت سے رکھے اپنے گھر کے اندر مجھے دو وقت کا کھانا دے پہننے کے لئے اچھا کپڑا دے عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے پیسہ تو عورت خود بھی کما لیتی ہے کھا لیتی ہے لیکن بس عزت چاہیے اگر ہے آپ کے نظروں میں کہ بھائی کوئی ایسا بندہ ہو جو مجھے عزت سے رکھ سکے تو میں ضرور کر لوں گی ناظرین یہ بہن دپریشن میں رہی پانچ سال سے ان کی والدہ بیمار ہیں والد کا سایہ سر پر نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے اور ان کی شادی نہیں ہو پر چوبیس سال ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے گریب گھر کی لڑکیوں کی پریشادی بھی جلدی نہیں ہوتی اگر ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو جس کی وجہ سے ان کی جو آپ حیل دیکھ سکتے ہیں کافی کمزور ہیں تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کا سہارا بننا چاہے اللہ کی رضا کے لیے ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شادی کرتا ہے یہ ایک اچھی لڑکی اچھے گھر سے بلونگ کرتی ہے لیکن جو حالات برے ہیں وہ کسی وقت کسی پر بھی آ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کی حلپ کرنا چاہتے ہیں یا ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے رابطہ ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو آگر شیئر ضرور کرنا شاید آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کیسے کسی ایسے انسان تک جاتی ہے جو ان کی حلپ کر دے یا ان سے شادی کر لے تاکہ ان کا گرب آباد ہو جائے اور یہ بھی اپنی زندگی میں واپس لوڑ سکیں ہم ویڈیو بناتے ہیں اسی امید کے ساتھ ہم دور دور جاتے ہیں جا کے لوگوں کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی دوڑی سے حلپ ہو سکے